ایزی ایڈوکیشنل اور انفرمیشنل ویڈیو کے لیے نیچے دیئے گا ریڈ سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ساتھ دیئے گا بیل آئیکن پہ کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سبسکرائب بلکل فری ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹیک ہولڈر کیا ہوتے ہیں سٹیک ہولڈر کا بیسی کونسیپٹ بیسی ک لوجک آپ کو ایزی وی میں اگزیمپل کے ساتھ سمجھاؤں گا تو بہت بچے کنفیوز ہوتے ہیں کافی سٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں مجھے پوچھتے ہیں کہ سٹیک ہولڈر کیا ہے تو اس لئے میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا دوں تو سب سے پہلے اس کی چھوٹی سی ایکسپلینیشن ہے اس کو آپ خود ہی ریڈ کر لینا میں آپ کو بیسی کونسیپٹ بتاتا ہوں کہ آپ کا ٹائم نہ جایا ہو سٹیک ہولڈر کیا ہوتے ہیں وہ پرسن وہ گروپ یا وہ آرگنائزیشن جس کا کسی کمپنی میں کسی بزنس میں کسی چیز میں کنسرن ہو اس کو ہم کہتے ہیں سٹیک ہولڈر فور اگزیمپل کسی آدمی کا یا کسی بھی گروپ کا زیادہ سے آدمیوں کا زیادہ سے لوگوں کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا کسی دوسری کمپنی میں جس بھی کمپنی میں اس کا کنسرن ہوتا ہے کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ہم سٹیک ہولڈر بولتے ہیں فور اگزیمپل ایزی وی میں بتاتا ہوں آپ کو ایزی سمجھ آئے گی ایک کسٹمر جو ہے اس کا ایک کمپنی کے ساتھ کنسرن ہے کیا کنسرن ہے کہ وہ اس کی پروڈکٹ خریدتا ہے ایک ایمپلائز جو ہے اس کا کمپنی میں انٹرسٹ ہے کیا انٹرسٹ ہے اس نے کام کرنا ہے اور کمپنی نے پروفٹ میں جانا ہے اور اس کو پروفٹ میں سے تنہا ملنی ہے کیونکہ اس نے جب کمائی کرنی ہے اور کمپنی پروفٹ کمائے گی اور پھر اس کو بھی سیلری دے گی تو اس کا کنسرن آ گیا نا اس نے کام کرنا ہے اس کا کمپنی کے ساتھ کوئی لیند دینا ہے کیونکہ اس نے کمپنی میں کام کرنا ہے تو یہ بھی اس کا ایک قسم کا کنسرن ہے تو اسی طرح جو کمپنی کے شیر ہولڈر ہوتے ہیں وہ بھی کمپنی کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ کیسے کیونکہ کمپنی کے شیر ہولڈر شیر کا مطلب کیا ہوتا ہے ہیسے داری ہولڈ مطلب جن کے پاس کمپنی کا حصہ ہوتا ہے جن کے پاس حصہ مجود ہوتا ہے ان کو ہم بولتے ہیں شیر ہولڈر تو بیسیکلی شیر ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ ہی کمپنی کے آنر ہوتے ہیں تو کمپنی کے آنر جو ہوتے ہیں ان کا کیا concern ہوتا ہے انہوں نے profit gain کرنا ہوتا ہے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے company میں پیسے invest کی ہوتے ہیں تو انہوں نے company میں پیسے invest کیے یہ بھی ایک قسم کا ان کا concern آگیا ان کا interest آگیا company میں اور ان کو profit ملا تو یہ بھی ایک قسم کے company کے stakeholder ہے تو آپ کو سمجھ آرہی ہے نا بات پکڑ میں آرہی ہے نا وہ چیزیں وہ group اگر زیادہ سے customer ہے company کے وہ product ریتے ہیں company کی مطلب stakeholder وہ بندے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے کوئی action play کرنے سے کچھ impact بھی آتا ہے کچھ company کے اوپر impact بھی آتا ہے زیادہ تر جو stakeholder ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ کرنے سے impact آتا ہے ابھی for example customer ہے company کی product خرید رہے تو وہ product نہیں خریدے گا company کی کیا ہوگا زیادہ سے customer company کی product خریدنا چھوڑ دیں گے تو company کیا ہوگی loss میں جائے گی تو company کے اوپر impact آیا نا company گاٹے میں گئی تو customer جو ہوتے ہیں company کے stakeholder ہوتے ہیں تو stakeholder کی impact action سے کچھ company کے اوپر effect آتا ہے کچھ فرق پڑتا ہے جیسے company کے employees ہیں وہ کام نہیں کریں گے تو product نہیں بنے گی product نہیں بنے گی تو کیا company loss میں جائے گی company کے جو investor ہیں وہ company میں invest نہیں کریں گے تو company کے پاس پیسہ نہیں آئے گا company کے پاس money نہیں ہوگی company کے اپنے آپ کو run نہیں اچھے طریقے سے کر پائے گی اسی طرح company کے supplier جو ہوتے ہیں وہ بھی company کے stakeholder ہوتے ہیں creditor جو ہوتے ہیں وہ بھی company کے stakeholder ہوتے ہیں debtor جو ہیں وہ بھی company کے stakeholder ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کو آپ نے صرف ایک پیچھے logic دیکھنا ہے کوئی بھی آپ کو چیز بول دے یار director ہے وہ stakeholder ہے کے نہیں آپ نے دیکھنا ہے اس کا کوئی concern ہے company کے ساتھ آپ نے سوچا دریکٹر تو یار کمپنی کے سارے کام کو رن کرتا ہے آپ نے اندازہ لگا لیا یہ کمپنی کا سٹیک ہولڈر ہے سٹیک ہولڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ پرسن وہ گروپ وہ آرگنیزیشن جس کا کمپنی کے ساتھ کچھ کنسن ہو کمپنی کے اندر انٹرسٹ ہو اس کو ہم سٹیک ہولڈر بولتے ہیں تو وہ ابھی کمپنی کا کمپیٹیٹر بھی ہو سکتا ہے آپ سوچوں گے کہ کمپنی کا کمپیٹیٹر کیسے یار سٹیک ہولڈر ہو سکتا ہے اچھا کوئسٹن ہے کیسے ابھی کمپنی کا کمپیٹیٹر ہے اس نے کمپنی کو دیکھنا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ یار یہ کمپنی جو ہے فار اگزیمپل آپ کی جو کمپنیاں موبائل بناتے ہیں آپ آپ اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھتے ہیں کمپیٹیٹر فار اگزیمپل کمپیٹیٹر آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح کی پروڈکٹ بناتے ہیں جیسے سیمسونگ ہے وہ آئی فون کو دیکھ رہی ہے کہ آئی فون یار کیسی پروڈکٹ بنا رہا ہے مارکٹ میں کون سی نئی انویشن لارہا ہے تو سیمسونگ کا آئی فون میں کنسن آ گیا کیسے کیونکہ اس نے اس کی پروڈکٹ کو دیکھا اس کی بیلنس شیٹ کو دیکھا کہ کمپنی کی فنینشل پوزیشن کیسی ہے کمپنی ٹکنالوجی کیسی ایڈپٹ کر رہی ہے سیمسونگ نے دیکھا آئی فون کو تو یہ جو کنسن آ جاتا ہے اس کو ہم سٹیک ہولڈر بولتے ہیں تو اس طرح اس لوجک سے کمپنیٹر بھی جو ہے وہ کمپنی کا سٹیک ہولڈر کہلا سکتا ہے آئی ہوپ آپ کو بیسی کنسپٹ سٹیک ہولڈر کا پتا چال گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا گوڈ بائی